موسیقی 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 وہ یہ بس کو جلا کر خاک کر دیا تو ہم خود کو بہت متقی سمجھتے ہیں قصوربار سمجھتے ہیں نیکوکار سمجھتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھاکتے نہیں ہیں دوسرا شخص جسے ہم گناہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اس کے توفیل میں اللہ تعالی ہماری بخشش کر رہا ہوتا ہے ہم پر رحم و کرم کرتا ہے تو کسی دانشور نے کہا ہے کہ رہنے کی جو بہترین جگہ ہے وہ اوقات ہے اور جھاکنی کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے تو اس چھوٹے سے قصے سے حکیم صاحب کیا سیکھ ملتی ہے کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں باقی بہت اس سبق آموز ہے باقی ہے باقی ہم لوگ بہت گناہگار ہیں ہم بنتے بہت بہت متقی اور پریزگار بنتے ہیں اور اللہ کی نظر میں متقی اور پریزگار ہونا بڑی بات ہے اور دیکھئے وہ مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے گریاد آ گیا تو کہ افلاق افلاق کے اس پار دکھائی نہیں دیتا افلاق کے اس پار دکھائی نہیں دیتا اوقات سے بڑھ کر وہ رسائی نہیں دیتا با 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 کیا بات ہے اوقات سے بڑھ کر وہ رسائی نہیں دیتا افلاق کے اس پار دکھائی نہیں دیتا اوقات سے بڑھ کر وہ رسائی نہیں دیتا اور بھی بہت شیئر تھے اب تو میں ہی سوچ رہا ہوں کہ اپنا کچھ فون لے کے بیٹھا کروں کیونکہ میں ایک غدر روز کہتا ہوں اور وہ یاد تو رہتی نہیں ہے تو کبھی موقع ہو تو وہ سنا دیا کروں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ واقعات سنائیں اور میں اشاعات سنا ہوں بلکل ہے کیا یہی ہے حقیقت کے موقعات میں نہیں رہتے ہیں اور روز خیال آتا ہے کہ کیا اللہ کی شان ہے کہ اتنے گناہگار ہوتے پہ بھی اتنی آسائش ہے کہ میں گھر سے آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہوں اور خدمت ہو جاتی ہے لوگوں کی لیکن جب تک ہم اپنی اصلاح کی نہ سوچیں ہوں ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے شگفتہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم دوسرے کو ہکارت سے دیکھتے ہیں اور وہ ہکارت میں نے پہلے بھی یہ بات کا ذکر کیا کہ وہ ہکارت جو ہے ہم یہ سامنے والا سمجھتا ہے میں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھے بہت حکیر سمجھتے ہیں کچھ لوگ ظاہر کر دیتے تھے کچھ لوگ کا سمجھ میں آ جاتا تھا پھر اللہ کی رحمت شروع ہوئی اور میں نے جب ترقی کر لی بہت تو ایک مجلس میں میرے جو یعنی ہم مزارف ہوتے ہیں لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں وہ میری گاؤں میں بھگراسی ہے بلند شہر میں یوپی میں گاؤں میں بھگراسی ایک بڑی محفل تھی شادی کا ماحول تھا تو ان لوگوں نے مجھے کھیل لیا اور میں کسی کے ہاتھ تو آتا نہیں تھا بومبے رہتا تھا تو سب ملکے سوچا انہوں نے کہ میرا مزاکھ اڑھائیں تو وہ ایک لڑکا تھا اس کا انتقال ہو گیا وہ سب سے بے دکلتہ بہت مزائیہ تھا کہنے لگا کہ یار تو قابل تو ہماری برابر ہے ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ پڑا ہے یہ بتا کہ تو نے اتنی ترقی کیسے کر لی تو شایفتہ میں رونے لگا اور میں نے کہا دیکھ حقیقت ہے تو میرا بچپن کا ساتھی ہے تم جتے لوگ بیٹھے ہو اور میری اس طرح سے کسی سے بات بھی نہیں ہوتی لیکن میں خود متعجب ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا کامیاب کیسے کر دیا لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ کسی نے مجھے اتنی حقارت سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو برا لگ گیا اور آج بھی میں یہی سوچتا ہوں اور اب میں تو کم رو رہا تھا اور وہ سب لوگ زیادہ رو رہے تھے کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی کی حقیق نظروں کی زد میں رہتا ہی ہے تو یہ بہت بڑا بہت برا لگتا ہے مجھے اور میں کبھی ایسا نہیں کرتا کہ کوئی اگر واقعی بہت ہی بسماندہ اور حقیر ہو بھی تو کیونکہ اس بات سے میں واقعی بھوٹ میں کہا ہمیشہ اس سے اتنا عظمت کا برتاؤ کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی وہ گلتی کر دوں جو دوسرے والے کرتے ہیں معاف کیجے ملکل لگتا ہے واقعی جگر کو چھلنی کر دینے والے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور جس پہ بیٹی ہو وہی جانتا ہے کہ ایسے مراحل یا ایسے مواقع پر کیا گزرتی ہے دل پر اور تب وہ جو دل تڑپتا ہے تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے یا اسے ایک آہ نہیں کرتی ہے وہ واقعی ہرشِ الہی کو ہی لا دیتی ہے اور وقت خود زمانے کو دکھا دیتا ہے یہ وقت کا جو پہیہ ہے چلتا رہتا ہے لیکن ایک زمانہ اگر انسان کی پریشانیوں کا ہے تو ایک راحت اور آسانی کا دور بھی ضرور آتا ہے اب اس بس میں جو مسافر سوار تھے سوئی میری وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ جب اس مجذوب سے شخص کو وہاں پر اتار کر آگے چلے گئے تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہو نہ ہو یہی گناہگار ہے اب ہم تو سب بچ گئے ہیں اس امتحان سے اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے یا بجلی اسی پہ گرے گی تو کسی کے سوشل سٹیٹس پہ یا اس پر جو ہے وہ انسان کو ایک تجزیہ اپنے طور پر کوئی قائم نہیں کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو پسندیدہ ہو اب اتنے سارے مسافروں کو وہی شخص بچا رہا تھا جیسے وہ بس سے نیچے رہ گیا بس آگے بڑھی اور وہ مسافر جل کر خاک ہو گئے تو ہم نہیں جانتے کہ ہم پر اگر رحم و کرم ہے تو یہ کس کے تفیل ہے اکثر گھر میں کوئی معصوم جانور ہوتا ہے کوئی پرندہ ہوتا ہے کوئی بڑھا شخص ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کوئی بھلائی کا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں جو رزق مل رہا ہو سکتا ہے وہ اس کے تفیل مل رہا ہو دو کالرز ہیں حکیم صاحب آئیے بات کرتے ہیں ان دور سے جو بہن ہمارے ساتھ ہیں ان سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار پہلے کرناٹک سے فریدہ ہیں بتائیے فریدہ کیا سوال ہے آپ کا فریدہ صاحبہ جی والیکم اسلام والی اسلام باجے میرے چار سوال ہے باجے جی میرے بہو کو اٹھائی سال ہے اور ڈارک سرکل ہوں رہے ہیں ان کو آنکھوں کے نکی سب کالے کالا یہ ہو رہا ہے اور دوسرا سوال ہے میرے بیٹے کے بارے میں اس کا بیٹ کم کرنا ہے تیسرا سوال ہے میرے شہر کو اور میرے بھائیو کو دونوں کو بھی پوستٹ کا پرابلم ہے ٹھیک ہے پوستٹ کے پرابلم ہے کیا کیفیت بتانی پڑے گی کیفیت کیا ہے اس میں لارج ہو گیا ہے کیا پریشان آہاں لارج ہو گیا ہے تکلیف سے آتا ہے پریشان زیادہ آتا ہے پوستٹ پرابلم ہے جی حکیم صاحب جاننا چاہ رہے ہیں ذرا آپ کی اس کیفیت کے بارے میں فور لائن پر آپ موجود ہیں تو اپنی کیفیت خود بتائیے موجود ہیں السلام علیکم بھائیو السلام پوستٹ کا پرابلم ہے پشاک چرا رکھ 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 کے آتا ہے رکھ رکھ کے آتا ہے ٹھیک چوتھا سوال کیا ہے بہن آپ کا میں ایک پوشی میں نہیں ہوں جی بہن چوتھا سوال کیا ہے آپ کا اللہ جی جی ایک میرے بیٹے کا میری بہوں کا اور میرے شور کا میرے بھائی کا ہو رہا ہے ٹھیک ٹھیک بس شکریہ اسنا ہی بہت والیکم السلام ان دہور سے جو بہن ہمارے ساتھ ہیں پر سوال بتائیے السلام علیکم والیکم السلام والیکم ہم نے پہلے بات کری تھی حاکم صاحب سے پامدہ کو اتھرائی کی سائے بہت سوال ہو چکے ہیں اس کے لئے حاکم صاحب نے گون شیعہ بتایا تھا اور ایک بتایا تھا ممی کیلئے کہ ان کو پیشات جو میں بہت زیادہ آتا ہے حاکم صاحب نے بتایا تھا گون چلوزا ابھی ممی نے صرف بون سیا لینا شروع کیا ہے اور ان چار دن میں ان کو چھالے ہونے لگے چھالے کام پر چھالے مو میں ہو رہے ہاں مو میں چھالے ہوجاتے ہیں ہاں اور ان کو پھر کھانا کھانا کم کر دیتی ہے وہ میں اچھی دن موشن بھی بہن آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے ذرا بلند آواز سے اپنی بات مکمل اگر ہو گئی ہے تو بہت شکریہ اور اگر مزید کچھ کہنا چاہتی ہیں تو اچھی آواز میں فرمائیے اکیم صاحب ایسا لگتا ہے اور ان کو دوز موشن بھی بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جی اکیم صاحب اس سے مو میں چھالے نہیں ہوتے لیکن کیونکہ پیٹرین میں کچھ ہے ان کے اور اس کی وجہ سے کوئی دوا لے رہے ہوں گا اس سے مو میں چھالے ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے اس کے باوجود آپ گونسیا کی جو خوراک ہے وہ ایک وقت میں آدھا گرام ہے اچھا یہ ہے کیونکہ یہ گوند ہے مو میں چھپکتا ہے تو چاہیں تو آپ ایک چمچ چھوٹا چمچ شہر میں ملا کے لیں اور دو ٹائم نہ لیں ابھی ایک ہی وقت لیں اور چھالوں کے لیے کچھ بھی دوا لے سکتے ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے یہ بھیرے دھیرے اچھا ہوگا اور ابھی تو دو دن ہوئے یہ ساتھ دن میں تو اثر شروع کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ گوند چھپک جاتا ہو اور اس کے شٹانے میں چھالے ہو جاتے ہو تو یا ذرا سی بالائی میں ملا کر لے لیا کریں جلدی سے پانی یا دودھ پی لیا کریں لیکن اس سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں اور دوسرا جو گوند ہے وہ اگر آپ نے حاصل کر لیا ہے تو وہ چنے کی دال کے برابر کھانا ہے اور ایک ہی بار کھانا ہے اس طرح سے لیں اور اللہ سے مدد مانگے تو فائدہ ممکن ابھی شروعات ہے دو دن میں کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے جی لوس موشن کی جو شکایت ہے حکیم صاحب اس کے لئے کیا کریں لوس موشن دیکھیں کیفیت دیکھیں لوس موشن کے لئے کوئی دوائیں آپ لے سکتے ہیں تو لیجئے اس سب بول کی بھوسی آپ لے سکتے ہیں لوس موشن کے لئے وہ بھی ان کو روزانہ ایک دو چمچ پانی میں دودھ میں ملا کر میٹھا کر لیں اگر شگر ہو تو پھر یہ لوس موشن میں ٹھہرا ہو آنا ممکن ہے بیہر سے قبر عالم صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے قبر بھائی ہمیں سن پا رہی ہیں ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتو جی بھائی سریعت سے میں آتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ یہ درستہ سے میں سوال تھا کہ کچھ دنوں سے مجھے جو ہے بیپی کا پرابلم ہو گیا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن میں گھابرات سے آنے لگتی ہے بہت عجیب کیفیت ہونے لگتا ہے در لگنے لگتا ہے کہ اب بچیں گے نہیں بچیں گے اس طرح کا ہونے لگتا ہے وہ بھی خاص کر کے جب سوکے اٹھتا ہوں صبح میں صبح میں اس طرح کا زیادہ تو وہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے اور کیا کیا امراض ہیں کمر بھائی اور کیا کیا امراض ہیں اور عمر کتنی ہے بس یہی پرابلم ہے بیپی پرابلم بیپی سوال سب بڑھ گیا تھا ایک ٹینسن ہوا تھا ٹینسن کے وجہ سے بیپی بڑھ گیا تھا چیک کروائے جا کر کے تو کھا بیپی بڑھا ہوا حالانکہ اب بیپی کا دوا دیا ڈاکٹر روز کھاتے ہیں اب بیپی کانٹرول میں ہے لیکن کبھی کبھی گھابرہات سوال کو ہونے لگتی ہے سینے میں ایک دم دل میں آپ کی عمر کیا ہے کمر صاحب جی پھٹی فائب پھٹی سکس لامسم ہوگی ٹھیک اور دب صاحب کیا سے میں سیاہ گوند مانگایا تھا وہ بھی استعمال کرتا ہوں اور آپ سے سپائلے بھی بہت ساری باتیں ہی تھی سیاہ گوند سے بہت سپائدہ وہ گوشنے میں درد ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے سیاہ گوند کھانا بند کر دیا ابھی بھی میرے پاس ہے اور لوگوں میں دے بھی رہا ہوں اس کے لیے عمر کیا بھائی اکرار کی دخات آپ ہجاہ سے اسلام علیکم علیکم سلیم بھائی کانپور سے جی بتائیں سلیم بھائی آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم 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 ہمیں نا یہ بولتے ہیں دو سال سے ہاتھ میں پروپلم ہے اور پیر میں پروپلم ہے جو ہاتھ کی ہڈی ہے اس میں کوئی تھی مومنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن مطلب اوپر نہیں چاہتا ہے میرا ہاتھ اور پیر کی ہڈی میں پروپلم ہے عمر کیا ہے آپ کی میری عمر کنگی پون ٹھیک ہے ایسا کیوں ہے حکم صاحب ہاں دیکھئے کچھ مسکولر اور کچھ جوڑوں کا مسئلہ لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ دیکھئے ابھی جیسے ایک صاحب کا کمر صاحب کا فون تھا تو وہ گون سیاہ ایک عظیم شان اللہ کی نعمت ہے اگر اصلی مل جائے تو جن کو بھی درد ہو جوڑوں میں ہو نسیوں میں ہو ہاتھ نہ اٹھتا ہو یہ مونڈھے میں فابلم ہوتی ہے مسکولر تو ہاتھ اوپر نہیں اٹھتا تو یہ دنیا کی بہترین دوا میں مانتا ہوں اپنے تجربے کے حساب سے گون سیاہ لے لے اصلی لے پندرہ سولہ روپے کا ایک گرام آتا ہے اصلی اگر اصلی مل گیا تو آدھا گرام صبح ناشتے کے بعد اور آدھا گرام شام کو کھانے کے بعد دودھ کے ہمرا لے لیں کڑوا بہت ہوتا ہے اور یا شہد میں ملا کے لے لیں کسی بھی طرح آپ کے پیٹ میں جانا چاہیے یا گولی بنا کے لے لیں آدھا آدھا گرام کے یہ رو میٹریل ہے اور انشاءاللہ آپ بہت جلدی اچھے ہو سکتے ہیں اور جو بھی لوگ سن رہے ہوں یہ گون سیاہ اصلی حاصل کرنے کوئش کریں اللہ اس سے فائدہ دیتا ہے کمر بھائی کا جو مسئلہ بلڈ پریشر کا ہے پھلحال تو وہ جو دوائیں ڈاکٹر نے پریسکرائب کی ہیں وہ لے رہے ہیں مزید کیا رہنمائی ہے حکیم صاحب کمر بھائی دیکھئے آپ کی عمر کے لوگوں کو چالیس سال کے بعد کوئی بھی عمر میں ہو اپنے دل کا ضرور خیال رکھے بلڈ پریشر کا اور کالسٹول کا یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایک ایک قدرت کا توفہ اور ہے جسے میں اکثر کہتا ہوں بلکہ دو توفے ہیں جو اصلی مل جائے لے لیں اس میں بھی کیمیکلز کے سرکے لوگوں نے بنانے شروع کر دی ہے مارکٹ بھر دی ہے آپ آپ کو اصلی سرکہ زیتون کا یا کلونجی کا حاصل کرنا ہے دو چمچ ناشتے کے بعد لے لیں دو چمچ شام کو ایک خوراک بھی لیں گے تو چلے گا لیکن لے ضرور پانی میں ملا کے لے یا اپنے سبزی سالن میں دو چمچ چھوٹی چاہ کے چمچ ڈال لیں یہ دنیا کا ایک ایسا کامیاب تجربہ ہے کہ یہ کولسٹول کو کم کرتا ہے دل میں ایک 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 ہے اگر لوکیج ہونے لگتے جس سے دل گھبراتا ہے دل ہی تو ہے اس کی جو نسے یا رگیں کہتے ہیں ان میں چربی جمنے لگتی ہے جس طرح ہمارے کچن میں برتند ہوتے دھوتے اکثر خواتین کی نالی بند ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس کو صاف کرتے ہیں تو دل کو نالیوں کو صاف کرنے کے لیے بہت اچھی دوا ہے اور دو چمچ لے لیا کریں بس ایک بار کافی ہونا چاہیے اور یہ ڈائیپ ٹیس کو بھی بڑا کنٹرول کرتا ہے اور بہت سارے امراض جیسے فالی لکوا وغیرہ جیسے کہتے ہیں پرالائز اور کولسٹال کو جملے نہیں دیتا اور فالی سے حفاظت کرتا ہے دل کے ہارڈ بڑاکی سے حفاظت کرتا ہے وہ تو اسے کھولتا ہے یہ آپ لیا کریں ہمارے ساتھ جوڑے رہے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ بھونکی انشاءاللہ ساروات ان دور سے ایک بار پھیر ہمارے ساتھ ہیں تھوڑا سا انتظار ساروات سلطانہ صاحبہ کچھ کہنا جاری ہے آپ سے پہلے جھرکھنٹ سے پون لائن پر موجود ہیں جی بتائیے سلطانہ کیا سوال ہے آپ کا ہاں ہلو سلان کو والے کم السلام والے سلام ہاں ہاں حکیم صاحب اسلان کو سلام ہاں 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 ہیں کہ میری نوازی ہے دھائی سال کی وہ اس کو پتھینہ پاہوتا ہے اور کمزور ایسی بھی ہے اس کو گائز کی بھی شکایت ہے نوازی ہے اس کو کم لگتی ہے ٹھیک مطلب اس کو دودھ ماں کا پیتی ہے یا بہتل کا پیتی ہے دھائی سال کی ہے نوازی حکیم صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ مارک کے دودھ پر ہے وہ یا اس کو سولی ڈائیٹ بھی دے رہی ہیں یا اوپر دوسرا جو ڈبے والا پاوڈر والا دودھ ہوتا ہے وہ استعمال کر رہی ہیں نہیں گایا کا دودھ پی رہی ہے ٹھیک ہے ڈھائی سال کی ہے تو مزید وہ کچھ خوراک لیتی ہے سیمی سولیڈیا اس طرح کی چیزیں جی کھاتی ہے تھوڑا بہت بہتر سروت صاحب نوٹ کر لیا ہم نے تھوڑا سا انتظار سروت صاحب سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے سلام علیکم سلام جی سروت صاحب سر لگتا ہے رابطے میں نہیں رہی حکیم صاحب فریدہ صاحب نے کرناٹک سے جو تین سوال کیے تھے پہلا تو یہ تھا کہ ان کی جو بہو ہیں آنکھوں کے اردگرد سیاہ حلقے ہو گئے ہیں کیسے دور ہوں بیٹا اوورویٹ ہے اس کا وزن کم کرنا ہے دوسرے ان کے شوہر اور بھائی کا پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے تینوں سوالوں کے لیے آپ کی رہنمائی درکار ہے دیکھیں پروسٹیٹ کے مسئلے میں ایک آتا ہے ایک دوا کا نام بتا رہا ہوں اسے گاؤں میں تو چھوئی موئی کے بیچ کہتے ہیں چھوئی موئی اس لیے کہتے ہیں کہ پیڑ جسے ہم چھوٹے ہیں تو وہ مرجھا جاتا ہے تو اسے چھوئی موئی کہتے ہیں لیکن ہندی میں اسے لاج بنتی کہتے ہیں لاج بنتی اس نام سے زیادہ مشہور ہے اس کے بیج لے لے اور یہ پانی میں ڈالو تو پانی کو پی جاتے ہیں گاڑا کر دیتے ہیں پھلکل ربڑ کی طرح ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پی لے لیں اور خوب گرم دودھ ہو خوب گرم اور اس میں آدھا چمچ یا ایک چمچ ڈال کے ہلاتے رہے ہیں چلاتے رہے نہیں تو یہ ربڑ بن جائے گا اور گانٹے پڑ جائیں گے اور اس میں ایک چھٹکی نمک زیتون ملا دے صرف ایک چھٹکی اور اپنے ضرورت کی چکر ملا لیں اگر ڈائپٹیز نہیں ہے تو میٹھا ہو جائے گا تو کھانے مچھا لائے گا ایک خورا ایک رو جانا پی لے گا یہ وہ خاص جو پروسٹٹ کے پریشانی میں ہیں انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے میں خاص ہے دو تین لوگوں کو ہے شوہر اور بھائی دونوں کو ہے بقیہ دو سوالوں کے لئے تھوڑا سا انتظار کی زحمت دیتے ہیں حکیم صاحب کیونکہ صرفت ابھی فون لائن پر موجود ہیں انہیں بھی انتظار کی زحمت نہیں دینا چاہتے صرفت صاحبہ مزید کچھ جاننا چاہ رہی ہیں بتائیے کیا سوال ہے آپ کا صرفت جی حکیم صاحب سن رہے ہیں آپ کو ذرا اونچی آواز میں صرفت ذرا بلند آواز میں ہمی جو اچھن ہو جاتے ہیں لوس موشن ہو جاتے ہیں اس کے لئے حکیم صاحب نے بتایا ہے چلیں مزید اور کچھ جاننا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے ارشاد بھائی کا سوال لے کر کے ایک بریک لیں گے ارشاد بھائی جلدی سے سوال بتائیے وقفی کا بخت ہو رہے ہیں السلام علیکم حافظ صاحب میرے عمرے چھبیس سال ہے میرے دو سوال ہے میرے اور میری امی میری امی کو امی کو انڈولائیس ہے ان کے بیک پون جو ہے چھکے چھکے چلنے لگ اگر وہ سوکے اٹھتی ہیں تو اتنا درد ہوتا ہے لیفٹ سائٹ کے لیکس میں ہوں کے کمٹ سے لے کے پورے پہل تک کیونکہ آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے حالانکہ پینٹلر وہ لیتی ہیں دس پندرہ دن تم میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر شروع ہوتا ہے دیکھ یہ ہو گیا سوال دوسرا میرا یہ کہ میری امیر چھبیس سال ہے اب پچھلے چار سال سے میرے موہ چھرداری کے بالنا کمپلیٹلی سفید ہوتے جالے آ رہے ہیں ایراؤن ٹھرٹی فائی پرسنٹ ہو گئے ہیں پھر کلیر ہوتا ہے کبز کی کوئی سکایت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ کنٹینی ہوئا ہے ٹھیک فریدہ صاحبہ کی سبارات جو ہمارے پاس محفوظ ہیں ان سے ہم پاتچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ ان کا بیٹا اوور بیٹ ہے بہت زیادہ مٹاپہ ہے تو اس مٹاپے کو دور کرنے کے لیے یا بیٹ کو کم کرنے کے لیے کیا ترین قابل نہیں ہاں دیکھیں ڈائٹ کنٹرول تو لازم ہے ڈائٹ کنٹرول جیسا میں نے علاج نہیں دیکھا مجھے جب چاہیے ہوتا ہے میں اپنا بیٹ کم کرتا ہوں روزانہ سو پچاس گرام روز اور وہ طریقہ کا یہ ہے کہ صبح جب ناشتہ ہوتا ہے تو میرا ایک پیالی دال ہوتی ہے مکس دال ہے بس اوپہر میں بھی کچھ ایسا ہی ایک کل کھالی آیا ایک پیالی دال میں نے کھالی رات کو کھانا کھاتا ہوں جو بھی وہ بھی جتنی میری خوراک ہو اس سے آدھا یعنی نس تو اس سے روزانہ سو پچاس گرام وزن کم ہوتا ہے یہ ایک صحت کا طریقہ ہے بغیر دوا کا اور جو لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں یا ان کو مزید نسخہ بھی چاہیے تو ڈائٹ کنٹرول تو تھوڑا کرنا ہی ہوگا اور دو چھٹکی زیرہ زیرہ جو اپنے کچن میں ہے اس کو پاڑر بنا کر رکھ لیں دو چھٹکی زیرہ کھانا ہے روزانہ اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا پانی میں ڈالیں اور ایک چھٹکی نمک زیتون آتا ہے دنیا کا بہتری نمک زیتون ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملائیں مکس کریں اور زیرہ دو چھٹکی کھانے کے بعد یہ کھا لیا کریں دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اور ایک گھنٹہ پیدل چلنا بھی لازم ہے اور گرم پانی بھی پنج بار پیا کریں تو وطن کم ہونا ممکن ہے حکیم صاحب وہ چھوٹی سی بچی جو ڈھائی سال کی ہے اور گائے کا دودھ استعمال کرتی ہے کچھ غزائی چیزیں بھی اجناس بھی استعمال کرتی ہے لیکن بھوک کم لگتی ہے دوسرے اس کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے روانے بادام شیری آتا ہے میٹھے بادام کا تیل یہ جب وہ دودھ پیا کرے تو دو چار خطریں اس کے دودھ میں ڈال دیا کرے اور ان میں ایک بار کرنا شروع کرے وہ اس کو آسانی سے حضم ہونے لگے کوئی پریشانی نہیں ہو تو پھر دو بار بھی کر سکتے ہیں یہ عمل کترے پدام کے تیل کے مالش والا نہ ہو وہ کھانے والا ہونا چاہیے یہ بچے کے لئے انشاءاللہ اس تندرست بھی ہو سکتی ہے کمزور بتا رہی تھی ہیں اور یہ ایسیڈیٹی اور قبض کا مسئلہ بھی اچھا ہونا ممکن ہے سروت صاحبہ مزید جانا جاتی ہے کہ والدہ کو جو لوس موشن ہے اس کے لئے کیا کیا جائے اور دیکھیں بہت زیادہ اگر لوس موشن ہے تو ادمیات ڈاکٹر سے بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک آتا ہے ایک آتا ہے بادام کا گوند آسان زبان میں کہتے ہیں بادام کا گوند یہ پنساری کی دکان پہ بھی مل جاتا ہے اتاروں کے ہاں بھی ملتا ہے اس کا پاورڈر بنا لیں اور ایسے دو گرام ایک دفعہ میں پانی میں ملا دیں اور یہ تھوڑے دیر پہ پانی کو پی لے گا اور تھوڑا موٹا موٹا ہو جائے گا پھر اسے پی لیں شکر بھی ملا سکتے ہیں اس میں پانی میں ملا کر ہی لیں تو ان کی یہ پریشانی بھی اچھی ہونا ممکن ہے بادام کے گوند کی پہچان کیا ہے حکیم صاحب رنگت زائقہ رنگت تو گوند جیسی ہوتی ہے اور یہ گوند ایسا ہوتا ہے جو استعمال کرنے کے لیے بھوننا نہیں پڑتا سخت نہیں ہوتا اور جو ہم کیکر وغیرہ گوند استعمال کرتے ہیں اسے تو کھا نہیں سکتے اسے کھا سکتے ہیں ایسے کیکر کے گوند تو آپ کو پتا ہے کہ وہ خواتین کو اکثر استعمال ہوتا ہے ڈیلیوری کے بعد تو یہ پتا چل جائے گا آسانی سے بادام کے گوند آج کل تو سج بھی کر سکتے ہیں گوند بادام کیا ہے آپ سمجھ لیں گے پھر استعمال کر سکتے ہیں اسے پاورڈر بنا کے استعمال کرنا بہتر ہے ارشاد صاحب کے دونوں سوالات محفوظ ہیں لیکن شہزاد فون لائن پر ہے جی بتائیے شہزاد آپ کو سوال کیا ہے سلام علیکم علیکم میرے ماں بیمار ہے پہلا دو بار پرانسٹ آیا ہونی کو ابھی تین ماں بار گے آیا بولتے ابھی اچھا ہوتا نیتا ابھی تو ان کی والدہ کی کیفیت آپ تک پہنچی ہے اکیم صاحب آپ بیمار ہے کیا ہوا نہیں پتا کیا ہوا یہ نہیں پتا آپ کی والدہ کو کیا ہوا ہے پہلا دو بار پرانسٹ ہے میری ماں کو پہلا دو بار پرانسٹ ہے اچھا ٹھیک ہے فالی جایا ہے اکیم صاحب اس کے بعد جیسے یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ بولتی نہیں ہے کچھ کہتی نہیں ہے تین بار آیا آپ کو تین بار آ چکا ہے ٹھیک اب تین ماں بار آیا ابھی تو وہ وقت میں نہیں بس پھلے تو کھت دودھ پھلے تو کھتی ٹھیک 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 تین ماں ہو گئے گے ان کی والدہ کو پھالی جائے تھوڑا سا انتظار انی ساہبہ سے بات کر لیتے ہیں جی انی ساہبہ کیا سوال ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرا سوال یہ ہے میری بیٹی کا پریشانی ہے جی اسلام علیکم میں آپ کو کون کیا تھی ایک بار ڈاکٹر اسلام خان کیس میں جی ٹھیک بات جاری رکھی تو ڈاکٹر اسلام خان جب بے رہتی ان کا پروگرام تھا تو میں نے دیا تھا میری چھوٹی بیٹی کو پیٹی لیبر ہے اسلام علیکم تو اس کے لیے جو پریشانی تھی انہوں نے کہا تھا کرشما جو یہ ہے پیٹی لیبر کے لیے جو کرشما وہ بھیجتے وہ کھا رہی ہے ہاں جی اور میری پریشانی ہے میری پریشانی ہے کہ میں داتوں سے خون آ جاتا ہے جتنا بھی میں یہ کر رہی ہوں تب بھی خون آنا بند نہیں ہو ٹھیک جی 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 حکیم صاحب ایک تو فیٹی لیبر کا مسئلہ ہے دوسرا داتوں کا کوئی دوا اگر ڈاکٹر ساب نے بھیجی ہے اور وہ خائدہ کر رہی تا آپ مستقل لیں اس کو اور مجھ سے کچھ نسخہ چاہتے ہیں تو ایک اچھا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نمک زیتون لینے نمک زیتون اور ایک چھٹکی میں جتنا آئے ہیں اتنا نمک زیتون ایک گلاس پانی میں ملا کر روزانہ ایک بار یا دو بار بچی کو دیں یہ دنیا کا عظیم ترین نمک ہے جو لیبر کا بہت خیر لگتا ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد بھی دینا ہو سکتا ہے پندہ دن ایک مہینے بچی اچھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی دیتے رہنا لیکن ایک خوراک دینا پھر جب ٹھیک ہو جائے اور بہت خیر لگی ہے اور کیا سوال تھا ان کا دانتوں سے ان کے مسوڑوں سے خون آتا ہے دیکھیں دانتوں سے جو خون آتا ہے وہ اکثر ملٹی وٹامیس کی کمی سے آتا ہے ملٹی وٹامیس لینا شروع کریں اور انتظار کریں اور یہ جو پیٹرول آتا ہے نا پیٹرول جو گاڑیوں ڈلتے ہیں اسکوٹر میں یا اسپریٹ اسپریٹ جو ڈاپٹر اپنی سوئی جس سے نیلے نیلے اس سے ایک لیکی وٹ سے پہنچتا ہے وہ بھی ملتی میڈیگل سٹور پر وہ کوٹر میں لے کر اپنے داتوں پر لگا گیا مولٹ کا لیا کریں روزانہ ایک دفع یہ کیا کریں اور ملٹی وٹامیس لے کلشیم لے آپ کو فائدہ ممکن ہے فالیج کے لیے کیا کیا جائے کم صاحب جس کو بھی فالیج آتا ہے بار بار آتا ہے اور ماں جیسی نعمت وہ آگیا تو اب بہت خیال رکھیں اس وقت ان کی حالت تشویش ناکے خوب خدمت کریں وہ ممکن ہو تو زیتون کا سرکہ ایک ایک چمچ تینوں ٹائم پانے میں ملا کر انہیں پلا دیا کریں اگر ان کو کھٹا لگے یا کچھ لگے تو شگر نہیں ہو تو شکر ملا کر بھی پلا سکتے ہیں زیتون کا سرکہ اصلی والا ان کو دینا شروع کریں اور لمبے عرصے تک دیں ابھی ان کے بہت حالت تشویش ناک ہے یہ استعمال کریں اور اپنے ڈاکٹروں کا بھی علاج کریں تب ان کو فائدہ ممکن ہے ارشاد کے سوالوں کی طرف آتے ہیں خود ان کا جو مسئلہ ہے وہ چوبیس سال عمر بتائی داڑھی اور موچوں کے بال جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پہتیس فیصد جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں دوسرا والدہ کا مسئلہ ہے سپانڈلائٹس اور کمرمردد جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اکثر روح پڑتی ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تکلیف کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے وہاں دیکھئے واقعی یہ تکلیف ایسی ہی ہوتی ہے کہ آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے لیکن ارشاد بھائی دیکھئے میری بات سمجھلے ایک آتا ہے گون سیاہ یہ دنیا کی عظیم ترین خدرت کی نعمت ہے جو اصلی مل جائے تو اس میں لوگ نکلی بہت دیتے ہیں گون سیاہ خرید کر اس کو پاورڈر بنا لیں سپو بنا لیں اور آدھا گرام شہد میں ملا دیں روزانہ اور ایک چمت شہد میں اور ان کو چھٹا دیں پھر انہیں دودھ یا پانی پلا دیں ایسا دن میں دو مرتبہ کریں گون سیاہ یا کالا گون بھی اسے آسان زبان میں کہتے ہیں لیکن نکلی بہت ملتا ہے اور آپ کے لئے ایک نسخہ ہے وہ آپ استعمال کریں گون مورنگا سفید والا ہے اس میں بھی بڑا چکر ہے کوئی لال والا دے دیتا ہے کوئی پیلا والا دے دیتا ہے کچھ بھی دے دیتے ہیں گون مورنگا سفید ایک گرام روزانہ پانی میں ملا کر دودھ میں ملا کر اچھے حالات ہیں تو ناریل پانی کے ساتھ ایک گرام لینا اسے مکس کر کے آپ پی سکتے ہیں روز پیا کریں آپ کی یہ پریشانی بھی اچھی ہونا ممکن ہے دیلی سے راشد صاحب لیکن راشد بھائی تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے شبانہ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی شبانہ کیا کہنا چاہتی ہیں اسلام علیکم میرے بہین بھائی کو دونوں کو سلام آرض کرتی ہوں اللہ آپ کو خوب ترخی کرے والی اسلام خوب کامیابی جے پرورد بگاہ آمین سمم آمین جی بتائیے دعا کو بہت شکریہ میرے بہین ہیں وہ ساتھ چالکی ہیں ان پر شگر ہو گئی بھی ہے اور انہوں نے ایسا پیرک ہو جائے تھے تو ان کو ایسا زخم ہو رہا وہ زخم چکتا ہی نہیں ان کا ٹھیک جی راشد بھائی اور میرے دوسرا سوال ہے میرے آنکھ کے پاس شرما لگاتے ہیں تو اس کو کیا کرنا حکیم صاحب سے وہ کچھ نہیں کرتا اس میں کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے نہیں کچھ نہیں ہدیش بڑھ جائیں گا تو اس کے لیے کچھ اور بہت جائیں گا جی راشد بھائی کیا سوال ہے آپ کا اور پوری امت کے لیے دعا کرو چلا یہ ناجرز ہیماریوں کو دفع کردے پروردگار اور امت کو شکون چین ملے امت بہت پریشان ہے آمین انشاءالدہ راشد بھائی کیا سوال لے لیتے ہیں حکیم صاحب جی راشد بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں راشد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں راشد بھائی راشد بھائی سا لکھتا ہے کہ راشد بھائی سے رابطہ نہیں رہا رابطے میں جو یہ خلل ہے یہ گفتگو میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے بہرحال جو انہوں نے سوالات بیان کی ہیں کہ ان کی جو بہن ہیں ساٹھ سال کی ہیں ڈائیبیٹیز ہے اور پیروں پر انہوں نے خارش محسوس ہوئی کھجا دیا تو وہ زخم کی صورت اس نے اختیار کر لیا ہے ان کے لیے کیا کیا چاہا ہے اپنی عدویات لے جو ڈاکٹر نے دی ہوئی ہیں لیکن ایک آتا ہے گون جامن یاد رکھیں یہ دنیا کا سب سے تیز اثر ڈائیبیٹیز کا raw material ہے گون جامن یہ لے اور ایک چھٹکی میں جتنا آئے پورے دن میں ایک دفعہ کھا لیں بس کافی یہ یہ لگاتار لیں اور یہ ڈائیبیٹیز کو کنٹرل کرتے ہوئے زخموں کو بھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈاکٹر کی دوا بھی لیں اور یہ بھی لیں انشاءاللہ زخم اچھے ہونا ممکن ہے چہرے پر مسے ہو جاتے ہیں کبھی اچھے لگتے ہیں کبھی یہ اگر size میں بڑے ہوں تو برے بھی لگتے ہیں تو دور کرنے کے لئے آنکھوں کے پاس ہے اور اگر یہ مزید بڑھ جائے گا تو شاید بدنما لگے گا اس لئے اسے remove کرنا چاہ رہی ہیں اچھے دیکھیں ایک نسخہ ہے آپ خود بھی کر سکتے چونہ جو پرنواری پان پر لگاتا ہے یہ چونہ اتنا سا جتنا مچس کی تیلی پر مسالہ ہوتا اتنا سا چونہ اور اتنا سا کھانے کا سوڈا مکس کر کے وہاں لگا لیں آنکھ کے بہت قریب ہو تو مت لگائیں یا میڈیکل سٹور پر بھی ایک لیکوڈ ملتا ہے جو لگانے سے یہ مسہ اپنے آپ سوک کے جھڑ جاتا ہے اور یہ آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لینا کہ بہت زیادہ نازوب جگہ نہ ہو بہت نزدیک کانک کے نہ ہو تب یہ استعمال کریں تو فائدہ موکن ہے رخصانہ صاحبہ ہیں شاہ جہاپور سے عمران بھائی دلی سے عمران بھائی تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے ہم رخصانہ صاحبہ کی سوالات لے لیں جی بتائیے بہن کیا سوال ہے سلام علیکم بھائی سلام علیکم یہ کہہ رہی ہوں میں سولہ سال کا میرا بیٹا سلام علیکم بھائی میں نے آپ سے پاتھ کہیں تو وہ اکھروٹ اور کشمش بتائی تھی تو ہکم جی میں نے کھلایا تو اس سے ابھی پشاپ نہیں بند ہوا میرے بچے گا کتنا دن ہوگا ہے ایک مہینہ ہوگیا اچھا دیکھیں دو چار مہینے کھلانے پڑیں گے اور بہت ہی جلدی ہے آپ کو تو اس کو اکھروٹ اور کشمش اور یہ آتی ہے خشخاش خشخاش آدھا چمچ دودھ میں خوب پیش کر خوب پیش کر جتنا پیش سکیں خاص طور پر خشخاش پیشنی چاہیے یہ پلائے کریں اور یونانی دواوں سے جلدی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن بیشتر جلدی بھی ہو جائے تو تھوڑا لمبا ہی علاج کرنا چاہیے اکثر لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ فارم دوا چھوڑ دیتے ہیں یونانی دواوں کا کورس ہوتا ہے اس میں آپ کو چال پانچ مہینے لگاتار علاج کرنا چاہیے اگر پشاب رکھ بھی جائے اس کی پریشانی تو پھر بھی آپ لگاتار کرتے جائیں یونانی دواوں کو یہ طریقہ ہے کہ پورا کورس کریں جتنا میں بتاؤں تو ایک مہینہ ہوا ہے چال پانچ مہینے کرنا ہے انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے ایک منٹ رہ گیا ہے عمران بھائی اگر ہو سکے تو آپ سوال بتا دیجئے ہم کل کے لیے محفوظ کر لیں گے آپ فون لائن پر موجود ہیں اسے لیے جا رہے ہیں کہ اپنا سوال درج کروا دیجئے جی عمران بھائی ہم اسم پا رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام سوال ہے کٹی دگار آتی جی شگر ہے آپ کو جی کٹی دگار آتی جی حکیم صاحب ان کا سوال آپ پر پہنچا ڈائیبیٹیز ہے لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا خراب ہو جاتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے کچھ سیکنڈ ہے اگر رہنمائی کی گنجائش ہے تو فرما دیجئے اسے دیکھئے شگر کا تو خیال لگنا ہی پڑے گا شگر پیٹ کو متاثر کرتی ہے آپ اپنے پیٹ کا خیال لگنا لگے شگر اپنے آپ اور یہ سب کنٹول ہونے لگے گی جامون آپ ایک خوراک ایک چٹکی روزہ نہ کر لیں تو آپ کی دونوں شکایتیں اچھی ہونا ممکن ہیں بہت شکریہ تمام ناظرین کا اور خاص طور پر شکریہ حکیم صاحب آپ کا بھی آپ کی رہنمائی کا انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تمام ناظرین کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ